ناظرین ہم آپ کے لئے ایک نیا پروگرام لے کر آئے ہیں تاریخ کلیسیا جس میں آپ کلیسیا کی دو ہزار سالہ تاریخ کو جانیں گے پہلے پچاس سال میں اس وقت کی مذہبی صورتحال کیا تھی اس وقت پہلے پچاس سالہ دور میں مذہبی صورتحال اگر دیکھیں تو اس وقت رومی تھے ینانی تھے جو غیر مظاہم کے لوگ تھے اور اس وقت یہودی تھے جو ایک خدا کو ماننے والے تھے اور اس وقت مسیحی تھے جو یسو کے پیروکار تھے اس وقت سیاسی صورتحال دیکھیں تو روم ساری دنیا پر قابض تھا روم کا کیسر اور اس کے بعد آنے والے جانشین یہودیوں میں ایک بہت چھوٹی حکمرانی تھی امید ہے آپ کو ہمارا یہ پروگرام بہت پسند آئے گا اس کو لائٹ کیجئے اور اس پر کمیٹس کیجئے اور شیئر کیجئے موزیس ناظرین ہم کیتلک ٹی وی کے پیر فارم سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں ایک نیا پروگرام تاریخ کلیسیا اس میں میرے ساتھ شریک گفتگو رہیں گے بابو اسلم پیٹر جنہوں نے فلپائن سے ماسٹر کیا ہے اور اس میں ہم دو ہزار سالہ تاریخ کو جانیں گے اور ہم اس پروگرام کو ترتیب اس طرح سے دیں گے کہ پہلے پچاس سال پھر اکاون سے سو سال پھر ایک سو ایک سے دیڑ سو سال اس طرح سے ہمارے تقریباً بیالیس پروگرام بنیں گے ہم امید کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے تاکہ ہم بہتر اور لائق طور پر چچ کی تاریخ جو ہے اس کو جان سکیں آج ہم پہلا پروگرام کر رہے ہیں اور اس میں ہم خصوصی طور پر ایک سے پچاس سال جو پہلے پچاس سال ہیں اس کے مطلق ہم جانیں گے اس میں ہم جانیں گے اہم شخصیات اہم واقعات جیسے مکشسہ مریم خداوند یسو مسیح مقدس یوسف یوہنہ استباہ کی یسو مسیح کے رسول پالوس رسول مقدس استیفنس شہید یوہنہ استباہ کی کا قتل یسو المسیح کی پدیش یسو المسیح کی رسالت موجزات اس کی مسلوبیت اور یسو مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا آسمان پر اٹھایا جانا مقدس پالوس سل کی تبدیلی عید پینتی کوس مقدس پترس کا آواز اور کلیسیا کا سب سے پہلے یرشلم میں مقرر ہونا ایک ہی دن میں تین ہزار لوگوں کا بابتسمہ لے کر زندہ خداوند یسو مسیح کو قبول کرنا اور اس طرح سے یہاں کلیسیا قائم ہوتی ہے اور یہاں پر کلیسیا کا بشپ جو ہے وہ مقدس یقوب رسول جو ہے اس کو مقرر کیا جاتا ہے اگر پا بادشاہ جو کہ سمجھتا ہے کہ اسلیفنس شہید کی شہادت پر یہودی بہت خوش ہے تو وہ اسی زمرے میں شامل ہو کر اسی خیالات میں شامل ہو کر یقوب رسول کو بھی شہید کر دیتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انتاکیا میں کلیسیا قائم ہوتی ہے اور یہاں پر مقدس پترس جو ہیں وہ پہلے بشپ مقرر کیے جاتے ہیں اس کے ساتھ ہی اسی دور میں ایشیا کوچک میں افسس میں کلیسیا قائم ہوتی ہے اور یہاں پر مقدس یوہنہ رسول جو ہے وہ بشپ مقرر ہوتے ہیں خیال کیا جاتا ہے کہ مقدس یوہنہ جو ہیں وہ مقدسہ مریم کو ساتھ لے کر افسس میں آگئے تھے مصر کے شہر سکندریہ میں جسے روٹی کا خزانہ کہا جاتا ہے یہاں پر کلیسیا قائم ہوتی ہے اور یہاں پر مقدس مرکز جو ہیں وہ کلیسیا کے لیے بہت کام کرتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ روم میں مقدس پترز اور مقدس پالوس رسول جو ہیں ان کو شہید کیا جاتا ہے اور اسی سبب سے کلیسیا کا جو درحل حکومت جو مقام ہے وہ روم جو ہے ویٹیکن مقرر ہو جاتا ہے تو میں سب سے پہلے بابا جی کو خوش آمدید کہتا ہوں جو ہمارے ساتھ شریک گفتگو میں سب سے پہلے بابا جی جاننا چاہوں گا کہ تاریخ ہے کیا میں سب سے پہلے آپ سب کو شکریہ دعا کرتا ہوں اور بابا جی آپ کا شکریہ دعا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت دی ہے تاکہ ہم اس اہم پروگرام پر بات کر سکیں جس میں ہم کلیسیا کی تاریخ کو جانیں گے تاریخ کلیسیا کیا ہے اور تاریخ کلیسیا کو ہم کیسے یاد رکھ سکتے ہیں اور ہم اپنی تاریخ کو کیسے یاد رکھ سکتے ہیں سب سے پہلے تو ہم اس بات پر تھوڑا سا فوکس کرتے ہیں تاریخ کیا ہے یا what is history سب سے پہلے ہسٹری ہے جہاں تاریخ دراصل ان واقعات اور ان شخصیات اور ان حالات اور ان ایونٹس پر مبنی ہے جو ایک خاص عرصے میں رونما ہوتے ہیں اس کا مطلب کیا تاریخ کو یاد کیا جاتا ہے واقعہ سے تاریخوں سے شخصیات سے اور ان کے ساتھ جڑے ہوئے واقعات اور حالات سے تو جب ہم کلیسیا کی تاریخ کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں جاننا پڑے گا کلیسیا کیا ہے کلیسیا دراصل ایک یونانی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے اکاٹھ ہے جماعت ہے مجلس ہے اور مسیحی استلاح میں ایمانداروں کی جماعت مومنین کی جماعت مسیح پر ایمان رکھنے والوں کی جماعت تو جب ہم تاریخِ کلیسیہ کی بات کرتے ہیں تو ہم ان مومنین کی بات کریں گے جو یسو پر ایمان رکھتے ہیں اس لیے کلیسیہ چونکہ یسو کے وجود سے ہے اور اس کا تعلق مسیح سے ہے اس لیے ہم اسی پر بات کریں گے اب جب ہم یاد کرتے ہیں کہ کلیسیہ کی بات کی ہے تاریخ کی بات کی ہے تو اب تاریخ کو یاد کرنے کے لیے یا اس کو یاد رکھنے کے لیے آج کے دور میں ہم اس کو ایک نام سے جانتے ہیں جیسے انگریزی میں سے اے ڈی کہتے ہیں اے ڈی بہت دفعہ اس لفظ کو غلط العام استعمال کیا جاتا ہے جیسے بہت سرے لوگ اے ڈی کو پڑھنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہے آفٹر دا ڈیتھ آف کرائیسٹ آفٹر دا ڈیتھ آف کرائیسٹ یعنی وفات مسیح کے بعد یا یسو کی وفات کے بعد ایسا نہیں ہے یہ بالکل غلط کنسپٹ ہے اس لئے میں اس کو کلیر کرنا چاہوں گا دراصل اے ڈی سے مراد ایک لاتینی دو لاتینی زبان کا مرقب ہے ان کا یہ مخفف ہے اے سو اے سے مراد آنو آنو کا مطلب ہوتا ہے سال اور ڈی ڈی سے مراد دومینی دومینی کا مطلب ہوتا ہے خداون کا اس لئے انگریزی میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے in the year of the Lord خداون کے سال میں اس لئے اس کو لکھنے کے لئے بھی جب میں اس کو لکھتے ہیں تو کیا استعمال کیا جاتا ہے آج کل پہلے آپ حمزہ لکھتے تھے حمزہ عیسوی لکھتے تھے سن عیسوی پھر کیا ہے پھر آہ بعد میں میم لکھا جانے لگا کرسچن مسیح سے دور مسیح سے اور آج کل اس کو خیسین بھی لکھتے ہیں خیسین کا مطلب ہے خداون کا سال in the year of the Lord وہی آنو دومینی تو یہ ایک تاریخ کو پڑھنے کا یاد رکھنے کا ایک نام ہے اور اسی سے ہم اس کو جانتے ہیں بہت اچھا باب جی میں چاہوں گا کہ مورخین جو ہیں انہوں نے تاریخ کو کیسے تقسیم کیا ہے آئے اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو یہ ایڈی جو ہمارا دور ہے اس کو کہا گیا ہے لیکن ہمارے دور سے پہلے ایک دور ہے جس کو قبل از مسیح کا دور کہتے ہیں اس کو پڑھنے کے لیے جیسے یا لکھنے کے لیے بی سی لکھا جاتا ہے بی سی کا مطلب ہے بی فور کرائسٹ اور اردو میں کاف میم یعنی قبل از مسیح یہ بیان کے جاتا تھا اور اس کو بعض اوقات بی سی ای بھی کہا گیا یعنی بی فور کرائسٹ ایرا یعنی وہ دور جو یسو سے پہلے قضاء اور اسی طرح سے اے ڈی کو بھی لکھا کئی دفعہ یہ اے ڈی ای بھی لکھا گیا ہے یا سی ای بھی سی ای کا مطلب ہے کومنی رہ یا کرسٹنی رہ یعنی مشترکہ زمانہ یا مسیح کا زمانہ تو جو تاریخ مسیح سے شروع ہوتی تو اس سے پہلے کی جو تاریخ اس کو قبل از مسیح کہا گیا بی سی تو اس لئے مہرخین نے پہلے تو یہ تقسیم کی کہ یسو سے پہلے کی تاریخ اور اس کی پدائے سے شروع ہونے والی تاریخ پہلے یہ تقسیم دوسرا مہرخین نے اس کو چار ادوار میں تقسیم کیا جیسے پہلا ہے پری ہسٹری یا قبل از تاریخ یہ تاریخ جب سے شروع ہی آدم سے لے کر تو پینتی سو سال قبل از مسیح کا عرصہ جو ہے اس کو پری ہسٹری کا نام دیا جاتا ہے یا قبل از تاریخ کا دور کہا جاتا ہے اس کے بعد قدیم تاریخ یا پرانی تاریخ یا انشنٹ ہسٹری ہے اور یہ انشنٹ ہسٹری پینتی سو کامیم سے شروع ہو کر پانچ سو ایڈی یعنی خیسین یا میم یا عیسوی تک ہے اس کا مطلب ہے کہ تقریباً یہ ایک ہزار سالہ تاریخ ہے کتنے ایک ہزار سال کی تاریخ ہے تو پہلے ساڑھے تین ہزار سال کی تاریخ ہے لیکن دوسری کتنی ہے ایک ہزار سال کی تاریخ وہ ہے اور پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو قدیم طریق یا انشنٹ ہسٹری ہے اب یہ کہاں سے شروع ہوتی ہے دراصل بہت دفعہ کہتے ہیں کہ جب مسیحت کو اعلان مسیحت کا ہو گیا تھا ایک سرکاری مذہب کے طور پر اڈکٹ آب میلان میں ہوا تین سو بارہ میں لیکن اس کو افیشلی ریکنگنائز کیا گیا سرکاری سطح پر پانچویں صدی میں تو اس لئے وہاں سے یہ وہاں تک جو تاریخ تھی وہ پرانی یا انشنٹ اس لئے تھی لیکن اس کے بعد جو تیسرا دور شروع ہوا ہے وہ ہے تاریخ کا دور یا اس کو کہتے ہیں کرونے وستا کا دور یا میڈل ایجز بھی کہا گیا ہے یا ازمنہ وستا کا دور بھی کہا گیا ہے یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے پانچ سو ایڈی سے لے کر پندرہ سو ایڈی تھا یعنی تحریک اصلاح کلیسیہ تک یہ جو دور ہے اس کو ایڈی کا نام اس کو یعنی پندرہ سو ایڈی تک ہے تو اس کو میڈیویل ایجز یا زمنہ وستا بعض لوگوں نے اس کو ڈارک ایجز کا نام بھی دے دیا یا اس کو تاریخ دور کا نام بھی دے دیا جو کہ صحیح نہیں ہے کیونکہ وہ تاریخ دور نہیں تھا ایمانی طور پر اور کلیسی طور پر کلیسی تاریخ تو آگے بڑھتی رہی اور اس دور میں بہت سارے کلیسیہ کے عالم مبلگین اور تھیولوجین پیدا ہوئے تو اس لیے ہم تو نہیں اس کو مانتے ڈارک ایجز لیکن بعض لوگوں نے اس کو اس طرح سے کہا اب اس کے بعد جو ہمارا دور جدیر شروع ہوتا ہے یا اسر حاضر شروع ہوتا ہے یا موڈرن اسٹری شروع ہوتی ہے تو وہ پندرہ سو ایڈی سے لے کر اب تک کی جو ہماری اسٹری ہے یہ دوہزار اکیس تک کی تو یہ جو چھے سو سال کا عرصہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں موڈرن اسٹری یا اس کو کہتے ہیں دور جدید تو یہ کلیسیہ کے کلیسیہی طور پر کلیسی تاریخ کے طور پر مورخین نے تاریخ کو مختلف حصوں میں بانٹا ہے اب تاریخ کو ناپنے کے اگر پمانے اگر ہم بات کریں گے تو اس میں دیکھیں ایرا یا دور کہا گیا ہے پھر پریڈ یا زمانہ کہا گیا ہے عرصہ پھر اس میں اپوک ہے ایک عرصہ بھی کہا گیا ہے ٹائم یا وقت تو یہ ایک پیمانہ ہے ناپنے کا زمانوں کو یا ان کو ایک نام دیا جاتا ہے زمانوں کو پھر اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے سالوں کو ناپنے کے لئے کیا استعمال ہوتا ہے ایک سال ہے دا سال یا ٹین یئرز جدہ ہائی ہے پھر بیس سال ہیں یا ٹونٹی یئرز ہیں اس کے بعد پچیس سال ہیں اور پھر اس کے بعد نصف صدی یا ففٹی یئرز جس کو کبھی کبھی ہم کیا کہتے ہیں ہمارے یہاں گولڈن جبلی کہا دیتے ہیں گولڈن جبلی بھی کہتے ہیں تو اس لئے یہ گولڈن جبلی کا دور پھر اس کے بعد کیا تھا ساتھ سالہ دور یا سینچری ہے زمانہ ہے پھر اس کے بعد کیا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں ہزار سالہ زمانہ بھی ہے ایک ہزار سال یا ملینیم جسے انگریزی میں ملینیم تو یہ ایک طرح پیمانے ہیں تاریخ کو ناپنے کے جاننے کے بہت اچھے بابا جی ہم آپ کے بہت شکر گزارے ہیں جس طرح سے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تاریخ میں کوئی ایسا لمحہ نہیں جب خدا کی رحمت خدا کا فضل خدا کی قدرت خدا کی طرف سے انسان کو حکمت میسر نہ ہو تو بہت خوشی ہوئی ابھی میں جانا چاہوں گا کیونکہ ہم بات کریں پہلے پچاس سال تو پہلے پچاس سال میں سیاسی عام سربراہ جو ہیں میں چاہوں گا کہ ان کے مطلق ہمیں کچھ بتائیں کون اس سے پہلے کہ ہم ان چیزوں پر بات کریں کہ سیاسی سربراہ کون تھے تھوڑا سا میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت چونکہ ہم بات کریں تاریخ کلیسیا کی تو تاریخ کلیسیا کے لئے جو ہمارے پاس ایریا یا کتہ ہے جہاں کی ہم بات کریں تو وہ کون سا وہ اسرائیل کا علاقہ ہے اس کے اردگیرد موجود میڈیٹرینین سی یا بہر روم کے اردگیرد کا علاقہ جیسا روم ہے یا فرانس ہے یا پھر ایک طرف مصر ہے پھر اسرائیل کے ساتھ ترکی شام یہ سارے علاقے موجود تھے جن کو ایشیا کوچک آپ نے ابھی نام لیا تھا ایشیا مائنر وہ اسی جگہ پر تھا ترکی میں اور کلیسیاں وہاں پر ہی پہلے شروع ہی بڑھی اس لئے اس کا بڑا گیارہ طرف تو وہاں پر اس وقت پہلے تین مذہب تھے موجود کتنے تین میجر مذہب تھے آپ بڑے مذہب کہہ لیں تو پہلا جو میجر تھا مذہب وہ تھا بودھ پرستی اس کو کہہ لے ہیدنیزم کئی دعا ملہد مذہب یا ایسا مذہب جو کسی خدا کو نہیں بلکہ کئی خداوں کو ماننے والے تھے جیسے جنانی رومی وہ کیا کرتے تھے بہت سارے دیوی دیوتاؤں کو مانتے تھے تو ایک ایک تو یہ مذہب تھا دوسرا کونسا تھا دوسرا جو بڑا مذہب تھا ادھر وہ تھی یہودیت یا جیوڈائزم یا ایک خدا کو ماننے والے لوگ یا اس کو پہلا مذہب تھا جو کہ الہامی مذہب تھا ابراہیم سے شروع ہوا یسیم سے سے پہلے دوہزار سال پہلے شروع ہوا تو یہ تھا مذہب اور جو صرف ایک خدا کو مانتے تھے وہ ہیدنیزم کے بہت خلاف تھے جیسا ہم بعد میں اسٹری میں بھی دیکھتے ہیں تیسرا جو مذہب اس وقت شروع ہوا نیا تھا مسیحت یعنی کرسچینٹی شروع ہی کہ یسیم مسیح کہ آسمان پر جانے کے بعد نزول رو رکدس کے ساتھ ہی جو مذہب شروع ہو گیا وہ کرسچینٹی تھی زندہ یسیم مسیح کی جواہی دینے والے تو آپ اسی تاظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت کون کون سے سیاسی شخصی آتی ہے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ روم جو تھا وہ ایک اکمران تھا سلطنت تھی تو ان کا جو کیسر تھا وہ پوری سلطنت کا سب سے بڑا سربراہ تھا تو اس وقت جو موجود تھا کیسر اوگستس تھا جو کہ ستائیس کامیم سے لے کر چار ایڈی تک تھا یعنی یہ پہلا تھا کیسر پھر اس سے پہلے بے شک جولیس سیزر یا جولیس کیسر بھی تھا لیکن یہ چونکہ اس نئے دور کے پرانے اور نئے دور کے درمیان کیسر پھر اس کے بعد کیسر تبریہ سے جو کہ جو شروع ہوا تھا یہ چار خیسین سے لے کر چودہ خیسین سے لے کر یا چودہ ایڈی سے لے کر سنتیس ایڈی تک رہا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کیسر کیلی گھولا ہے جو سنتیس سے لے کر اکتالیس تک رہا ہے اور پھر کیسر کلوڈیس ہے جو اکتالیس سے لے کر چوندہ تو یہ ہمارے پہلے پچاس سالوں میں یہ چار کیسر تھے اس وقت موجود اور اسی طرح سے اسرائیل کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو اسرائیل یا فلسطین کے علاقوں پر جو حکمرانی کرنے والے لوگ تھے یا بادشاہ تھے یا حکمران یا گورنرز تھے یا حکم تھے تو وہ تھے جیسے ایرودیس آزم تھا سنتیس کاف میم سے چار چار ایڈی تک پھر ارخلاوس تھا چار ایڈی میں اور پھر ایرودیس انتپاس تھا یہ چار ایڈی سے انتالیس ایڈی تک تھا پھر ایرودیس فلیپس تھا جو چار ایڈی سے لے کر چونتیس ایڈی تک وہ ایک مختلف علاقے میں حکمرانی کر رہا تھا کیونکہ ایرودیس سے آزم کی جو سلطنتی تقسیم ہو گی تھی اور اس تقسیم کی وجہ سے وہ ایک مختلف علاقے میں حکمرانی کر رہا تھا پھر آپ نے ابھی ایک ذکر کیا تھا پھر پلاتوس پینتیس پلاتوس تھا جو اسی پچاس سالہ دور میں تھا یہ پچیس سے پینتیس تک یہ یہودیاں میں یا جرشلام میں حکمران تھا روم کی طرف یہ روم کی طرف سے مقرر کیا گیا گورنر تھا پھر ایرودیس اگریپا بھی آپ نے بات کی تھا ایرودیس اگریپا اول تو اگریپا نام کے دو بادشاہ ہوئے ہیں ایرودیس اگریپا نام کے دو بادشاہ ہیں پہلا اول تھا اگریپا اول تو یہ کب شروع ہوا یہ اکتالیس ایڈی سے لے کر چوالیس ایڈی تک تھا پھر اگریپا دھوم تو یہ شروع ہوا یہ پچاس لے کر تو ترانویں ایڈی تک رہا کافی اس کا ہر سلام بات اور پالوس کے دور میں غالباً یہ ہی تھا جو اپنے رسولوں کے معلومے پڑھتے ہیں نا کہ وہ اس کے سامنے پیچ کیا گیا تو یہ وہ ہی تھا موجود اس وقت تو یہ سیاسی سربراہ انترس وقت جو موجود ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں ہاں چلیں یہ ایک ان کے علاوہ بھی کئی ایسے تھے جو بہت مقصر عرصے کے لیے رہے لیکن ان کا ذکر ہسٹری میں بہت کام آتا ہے تو یہ ابھی ہم نے دیکھا کہ سیاسی طور پر اہم شخصیات یا سربراہ ابھی میں چاہوں گا کہ جیسے آپ نے مذہب کی بات کی تو میں چاہوں گا کہ اس دور میں پہلے پچاس سال میں یہودی مذہب کے اہم ترین جو سربراہان ہے اور مسیحی مذہب کے جو اہم ترین سربراہان ہیں ان کے حوالے سے ہمیں کچھ بتائیں اس وقت کی اگر ہم بائبل مقدس کو بھی پڑھتے ہیں یا تاریخ کو بھی جانتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو مذہبی طور پر جو لیڈرز تھے یا سربراہان تھے سب سے بڑا تو یہودی سربراہ سردار کاہن ہوتا تھا تو اس وقت دو سردار کاہن ہمیں نظر آتے ہیں ایک ہنان ہے اور دوسرا کائفہ یہ دو مذہبی سربراہان تھے جو بڑے پاورفول تھے اپنے اور یسو کے ہم دیکھتے ہیں یسو کے جب مقدمہ ہوا تو اس وقت مقدمے میں جو عدالت کے سربراہان تھے سینہ ہیڈرین عدالت تھی یہودیوں کی تو ان کے سربراہان یہ دونوں ہی تھے پھر اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک اور جو اسرائیل تھا اس وقت اس میں چار گروہ تھے جیسے صدوکی تھے جو سب سے امیرترین ہائرارکی تھی ان کے مذہبی آرہ کی پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں فریسی تھے جو ان سے تھوڑا نیچے تھے یہ شریعت اور توریت کے بہت زیادہ پابند اور جاننے والے لوگ تھے پھر حیرودی تھے اور اسینی اسینی یہ ایک گوشنشین گروپ تھا لیکن اس وقت موجود تھا اور اس کے ساتھ ہمیں ایک اور چیز دیکھتے ہیں وہ تھا ایک بڑا مشہور نام آمد ہے گملی ایل یا جملی ایل جملی ایل دراصل ایک بہت بڑا ربی تھا ربائی ربی تھا جو کہ پھلوس کا استاد بھی تھا پھلوس نے ذکر بھی کیا تو یہ بھی اسی پہلے پچاس سالہ دور میں تھا مقدس پھلوس حصول کے استادوں میں سے ہاں استادوں میں سے تھا بلکل یہ ساتھ یہ اس کا استاد تھا تو پھلوس اس کا ذکر بھی کرتا ہے اب مسیح ہم شخصیات کی بات کریں یا سر برہان کی بات کریں تو سب سے پہلی مسیح جو ہماری شخصیت ہے جو قائد ہے یا حادی ہے یا لیڈر ہے یا وہ ہمارا منبع ہے سرچشمہ ہے وہ کون ہے خدا یہ سمجھے وہ یہ سمجھے مردوں میں سے جی اٹھا اور پھر کبھی مرنے والا اور وہ فرسٹ ایڈی میں پیدا ہوا ہے اور تینتی سیڈی میں ہم جانتے جیسے وہ اس کو مسلوب کیا گیا تسلیب ہوئی ہے تو اس طرح سے سب سے بڑا تو وہ ہے بڑی استی وہ ہے اور اس کے ساتھ اس کے شاگرد ہیں باران شاگرد جیسے آپ جانتے ہیں ناموں کو بھی لیکن چلو ایک دفعہ ہم درعا بھی لیتے ہیں تاکہ ان کو بھی اگر ہماری لیے ایمان کی مضبوط ہے یہ بھی تو شامون پترس تھا یکوب بن زبدی یہنا بن زبدی ہے اندریاس ہے توما ہے متی ہے جس کو لاوی بھی نام دیا گیا برتل مائی ہے جسے نتنیل بھی کہا گیا ہے شمون کانوی ہے یکوب بن الفائی ہے تدائی ہے یہودہ اسکریوتی لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اسی پہلے پچاس سالوں میں یہودہ کی جگہ پر متحاسکم کر باروار رسول مکر کیا گیا تو وہ بھی انہی پچاس سالوں میں موجود ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پھلوس رسول ہے پھلوس رسول کی تبدیلی کا واقعہ انہی پہلے پچاس سالوں میں ہی ہوا ہے تو یہ ہماری مذہبی شخصیات ہے اس کے علاوہ چند ایک اور بڑی اہم شخصیات ہیں جن کا رسولوں کے محال میں ہمیں ذکر پڑھتے ہیں خاص طبعہ ستیفنس پہلا شہید جو شہید بھی پہلے پچاس سالوں میں ایک بڑی پاورفل شخصیت ہے اور مگر ستیفنس یا ستیفانس کئی دفعہ کہتے ہیں انگریزی میں سٹیفن ہے یا سٹیون بھی بعض لوگ اس کو یہ نام بھی ایک ہی ہے یا سٹیو شارٹ اس کو کر کے لوگ کہ جوہ لکھتے ہیں نام تو یہ ایک بڑی پاورفل شخصیت ہے اور کلیسیا میں بہت سارے چرچز کو یا چیزوں کو اس کے نام سے منصوب کیا گیا بڑی پاورفل شخصیت ہے اور دراصل جیسے ایک مقدر نے کہا ہے کہ شہیدوں کا خون مسید کا بیج ہے تو یہ پہلا بیج پہلے پچاس سالوں تو یہ ایمان کی بنیاد بنانا تو بڑی ایک عظیم شخصیت ہم دیکھتے ہیں اور وہ دیکھ رہا ہے آسمان میں یا سو کو دیکھ رہا ہے بہت پاورفل شخص پھر ایک اور جو ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ عام چیزیں ہیں اور بھی ہمارے پاس لوگ مرکس ہیں لوکہ ہیں جنہوں نے انجین لکھی اسی دوار میں پہلی انجین مقدس مرکس کی ہی تحریر ہوئی پہلی اور اسی اور بڑی ایک پاورفل شخصیت موجود ہے ہمارے پاس تو یہ چاند دیکھ رہا ہے بے شک بے شمار جن کا کلانگوں میں تذکرہ ہے لیکن ہم نے ان خاص حسنیوں کو ذکر کیا ہے خوش ہوں گے فائدہ آپ کو روحانی اور ایمانی اور تاریخی طور پر بھی آپ ضرور اپنے رائے شکریہ شکریہ بابو جی ناظرین ہم بابو جی کے بہت شکر گزار ہیں کہ سیر حاصل گفتگو کے لیے ہم گزارش کرتے ہیں کہ ہمارا یہ تاریخ کلیسیا کا پروگرام اس کا اصل مقصد ہم کلیسیا کی تاریخ کو جانے سمجھیں اور اپنے ایمان میں تجدید حاصل کریں تاکہ اور نکھر کر ہم اپنے سچائیوں کو جو ہے اس پر دھیان و گیان کر سکیں تو ناظرین میں گزارش کروں گا کہ ہمارے پروگرام کو جو ہے وہ سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور مہربانی کر کے اگر آپ کوئی کمنٹس دینا چاہیں تو یہ ہمارے لیے مدد کا باعث ہوگا تاکہ ہم اور زیادہ خوبصورت پروگرام جو ہے اس کو تیار کر سکیں میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں خدا آپ سب کو بہت برکت بکشے موسیقی موسیقی